بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایدل ازہا کے دنوں میں بلیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ بلی کی پدائش کیسے ہوئی؟ بلی اپنے نوملود بچوں کو موں میں لے کر ساتھ گھر کیوں بدلتی ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں حیران کن حقائق بتائیں گے ناظرین جب بھی پالتو جانوروں کی بات کی جائے تو بلی ہمیشہ سرے فرست رہی ہے یہ ایک بہت ہی معصوم اور پیارا جانور ہے جسے ہر کوئی پسند کرتا ہے بلی اور انسان کا تعلق صدیوں پرانا ہے قدیم مصر میں دریافت ہونے والے صدیوں پرانے مقبروں سے درجن و نود شدہ بلیاں ملی ہیں جو اس بات کی اکاسی کرتی ہیں کہ بلی ہمیشہ ہی انسانوں کی منظوریں نظر رہی ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بلی کی پدائش کیسے ہوئی ناظرین اللہ رب العزت کی ہر تحلیق کردہ محلوق میں کوئی نہ کوئی پوشیدہ راز ضرور ہوتا ہے بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سلاب کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پغمبر حضرت نو علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا تو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی کشتی پانی میں تھی اور اس دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے انہوں نے کشتی میں مجود تمام اناج اور غلہ خراب کرنا شروع کر دیا اس کے ساتھ ساتھ کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داہل ہونے کا حدشہ پیدا ہو گیا تب حضرت نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے پروردگار مجھے ان چوہوں سے نجات دلاؤ اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں مجود شیر کی پیٹ پر ہاتھ پھیرو جب حضرت نو علیہ السلام نے شیر کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو زوردار چھینک آئی اور اس کی ناک کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گھر پڑے جنہوں نے کشتی میں سارے چوہوں کا صفایہ کر دیا ناظرین آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بلی جب کسی گھر میں بچے پیدا کرتی ہے تو انہیں اپنے موں میں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی رہتی ہے اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بلیاں اپنے بچے سات گروں میں گماتی ہیں جب بلیوں کے اس عمل پر تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ حمل کے دوران ایک بلی اپنے بچوں کا بے حد خیار رکھتی ہے اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مشکل ترین اور پور خطر جگوں کا انتحاب کرتی ہے اور یہ کہ بلی کو جب کبھی شک ہو کہ یہاں بچوں کی جان غیر محفوظ ہے فوراں بلی وہاں سے اپنے بچوں کو لے کر جگہ بدلتی ہے پھر چاہیے سات گر ہوں یا پھر دس گر بلی جگہ بدلنے میں دیر نہیں لگاتی ناظرین مسومانہ انداز اور آواز کی بدولت سب کی توجہ حاصل کرنے والی بلیاں آج کل ہر گلی کوچے میں دکھائی دیتی ہیں مگر عید الزہا کے دنوں میں بلیاں اکثر کہاں غائب رہتی ہیں اس حوالے سے کئی سوالات اور کئی جوابات سامنے آئے ہیں کہ بلیاں اس روز کہاں جاتی ہیں اس حوالے سے جڑے کئی افسانے بھی مجود ہیں اسلامی تعلیمات میں عید الزہا کی صبح بلیوں کے غائب ہونے کی واضح وجوہات بیان نہیں کی گئی خاص طور پر جس وقت قربانی کی جا رہی ہو تب یہ بلیاں آپ کو اپنے اردگرد نظر نہیں آئیں گی جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہی حیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ بلیاں اچانک کہاں چلی جاتی ہیں اس کو کئی کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بلیاں اس دن ان جگہوں پر جاتی ہیں جہاں قربانی کے جانوروں کا گوشت چربی اور خال گرایا جاتا ہے ناظرین اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ بلیاں خون دیکھ کر ڈر جاتی ہیں کیونکہ عید الزہا کے دن ہر جگہ جانوروں کا خون نظر آتا ہے جو ان بلیوں کو خوف زدہ کر دیتا ہے اور بلیوں کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتا ہے جبکہ ایک اور خیران کن بات یہ ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی توجہ نہیں دی لیکن اس کے بارے میں ایک وضاحت ایسی بھی ہے کہ عید الزہا کے دن فرشتے حاضری دیتے ہیں اور ان فرشتوں کو دیکھ کر بلیاں ڈر کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں ناظرین پال لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عید الزہا کے دن بلیاں کہیں بھی غائب نہیں ہوتی بلکہ قربانی کی مسروفیات کی وجہ سے بلیوں کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہم گھر میں بلی کی پرورش کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بلیاں پالتے تھے اور آپ کی کنیت ابو حریرہ بلیوں کی وجہ سے ہی تھی ناظرین گھر میں بلی پال سکتے ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے ہاتھ میں ایک مرتبہ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یا آبا حریرہ کہہ کر پکارا یعنی اے بلی والے یا اے بلیوں کے باپ اس وقت سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو بلیوں سے بڑی محبت تھی ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آستین میں ایک بلی دیکھی تو ان کو ابو حریرہ کہہ کر بلائیا ناظرین بلی کو پالنا جائز ہے اس میں شرن کوئی حرج نہیں اگر بلی کے بدن پر کوئی نجاست نہ لگی ہو اور وہ مسلے پر بیٹھ جائے یا مسلے سے اپنا بدن مس کرے تو اسے مسلہ ناپاک نہیں ہوگا اور اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو وہ مسلہ ناپاک ہو جائے گا اور اس کو دونا ضروری ہوگا اسی طرح بلی کو اپنے ساتھ لگانے میں بھی یہی حکم ہے اگر اس کے بدن پر ظاہری نجاست نہیں ہے تو اس کو اپنے بدن سے لگانے سے بدن ناپاک نہیں ہوگا البتہ اگر وہ انسان کے بدن کو چاٹ لے تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کو دو لینا ضروری ہے اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو